اللہ کی خاطر چھوڑے گئے اور لیے گئے فیصلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں جہاں اللہ شامل ہو جائے وہ سب گلاب بن جاتا ہے اور کانٹے چن لیے جاتے ہیں پھر اللہ پاک انہیں کہیں دور مٹی میں دفن کر دیتا ہے اور زندگی کو سکون سے بھر دیتا ہے اور آت کی تاریکی کے اندر جب تم اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تمہارے دل کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے تمہیں سکون دے دیتا ہے اب تم پر بھی تو لازم ہے نہ کہ اس کے بن کر رہو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو یہ مایوسی کیسی تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسے پر چھوڑ دو تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے تو پھر وہ مس سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے میں نے زندگی کا ایک عرصہ یہ سوچ کر ضائع کر دیا کہ میری دعا جانے قبول ہوگی بھی یا نہیں لیکن بہت دیر سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ دعا تو ہر حال میں کرنی چاہیے دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو تو پہلے اس یقین کے لیے دعا مانگنی چاہیے اللہ ہر آنسو سے واقف ہے جس کو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا اللہ آپ کے ہر درد ہر دعا سے واقف ہے وہ جلد ہی آپ کے لیے کن کا موجزہ بھیجے گا بس صبر رکھیں تم پریشان کیوں ہوتے ہو کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے جس کے لیے تڑپ رہے جس کی وجہ سے تہچت پڑھے گئے تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بس مقررہ وقت پر سب ملتا ہے اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے یقین رکھو سبر کرو اور انتظار طویل کر دو شکر کرو وہ یقین نہیں توڑے گا دل کا سکون بھی دے گا دعا بھی قبول کرے گا انشاءاللہ اللہ کا دستور کچھ ایسا ہے جیسے نہ ماننے والوں سے کہہ رہا ہو کہ تم نہ مانو میں تمہاری بینائی نہیں چھین لوں گا خوراک دینا بند نہ کروں گا میں اپنے احسانات کرتا رہوں گا تم بغاوت کے بعد آخر میرے ہی پاس آوگے اور اس دن تم جان لوگے کہ تم کیا کر رہے تھے تاخیر زندگی کا حصہ ہے اس کی عادت ڈال لیں سب کچھ آپ کے منصوبہ کے مطابق نہیں ہوگا جب اللہ تاخیر کرتا ہے تو اس میں خیر ہو سکتا ہے آپ اسے ابھی نہ دیکھ سکیں لیکن اللہ آپ کو دکھائے گا کہ اس نے آپ کو انتظار کیوں کرایا تھا تو سبر کرو انشاءاللہ ان قریب آپ خوبصورت نعمت دیکھیں گے جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفح پلٹتا ہے گناہگار تو آپ ہو آپ کا رب تو بہت رحیم ہے آپ خطاکار ہو تو آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے آپ سیاہکار ہو تو آپ کا رب پردہ پوشی کرنے والا ہے آپ کا رب تو کہتا ہے مانگ میرے بندے میں تجھے عطا کروں آپ جتنی بار بھٹک کر واپس پلٹوگے یہ وہ واحد در ہوگا جو آپ کو ہمیشہ کھلا ملے گا مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا اس لئے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں سادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کے رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے ایک دفعہ جب آپ خود کو رب کے سپرد کر دیں گے اس کے حوالے کر دیں گے خود کو تو آپ کا دل امن میں آ جائے گا آپ کی روح سکون میں آ جائے گی غم جاتے رہیں گے زندگی میں روشنی آ جائے گی کیونکہ آپ کا رب آپ کو تھام لے گا آپ کا رب آپ کو گرنے نہیں دے گا وہ آپ کو سکون میں لے لے گا آپ جیسے امن میں آ جائیں گے جب انسان اللہ سے شیرنگ شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے لئے سہولیت وہ آسانی پائدہ کرنے کے راستے کھول دیتا ہے مسائب ہڑ جاتے ہیں مشکلات ختم ہونے لگتی ہے کیونکہ اچھے اور مخلص دوست بہترین سہولیتکار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے ہمارا بہترین دوست کون ہو سکتا ہے اس لئے تمہیں آزما رہا ہے رابطہ نہ ٹوٹے اس لئے انتظار بڑھا رہا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کا بندہ مسکورہٹوں میں درد چھپا رہا ہے فکر نہ کرو اللہ نے تیار کر رکھے ہیں تمہارے لئے حیرت انگیز موجزے تم قریب رہ سکو اس کے اس لئے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے بنا رکھے ہیں تمہارے لئے ممکن کے انگنت وسیلے اس لئے سجدوں میں بہائے گئے آسو دلیل ہے کہ اللہ اب دعائے قبول کرنے والا ہے جس نے اللہ پر اعتماد وہ بھروسہ کیا وہ نہ بیزار ہوا نہ کوئی کمی آئی نہ گمراہ ہوا نہ زلت اٹھائی بلکل یقینی بات ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے اللہ کے فیصلوں میں جو سکون ہے وہ اور کہاں ہے حالات بدل جاتے ہیں وقت گزر جاتا ہے اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو سب اچھا ہو جائے گا ابھی تو ممکن ہے ہار کر رک گئے ہو جس منزل پر اس کے کن کا پتا اسی منزل کے پار ہو اللہ جس چیز کی حقیقت دکھا کر تمہیں اس سے دور کر رہا ہے اس پر گلا کرنا تمہارا بنتا ہی نہیں تمہیں تو چاہیے کہ اس حفاظت کے لیے شکر گزار ہو توقل وہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے جو ایڈیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے جو یوسف کو یاکوب سے ملوا دیتا ہے جو شدید توفان میں کشتیے نوح پار لگا دیتا ہے تو پھر کیا تم اپنے رب پر توقل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے